اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین لسنرز آج میں نوول چھنکار کی گیارویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کے رائٹر ہیں ایمن خان چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب تمام افراد اسی کی جانب متوجہ تھے مگر وہ کسی خاموش تماشائی کی طرح اپنے سامنے موجود نکاح نامے کو گھور رہا تھا لب کاٹتی باہمین زہرہ اس کی نگاہوں کے پردے پر رکس کر رہی تھی قزالی آنکھیں اپنے پورے عطاپ کے ساتھ اس کے سامنے تھی نگاہوں میں امید کے جگنو جھل ملا رہے تھے آبیان کے آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی آنکھوں کی پتلیوں میں دھندلاہٹ چمکی تھی چہرے کو جھکا کر اس نے امٹنے والی نمی کو اپنے اندر اتارا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیاں یخ پستہ ہو رہی تھی کہ ان کی انگلیوں کے وسط میں دبا ہوا پین لرس رہا تھا سائن کریں بخت پتر بی بی سرکار کا ہاتھ اس کے کندے پر تھا اس نے ایک نظر اپنے اطراف میں ڈالی اس کا تمام خاندان اس کے گرد جمع تھا ایک گہری سانس فضا کے سپورٹ کر کے اس نے اپنے وجود کے لرزے پر قابو پایا اور سپارٹ تاثرات کے ساتھ نکاح کے کاخصات پر دستخط کر دیئے مبارک بات کا شور بلند ہوا تو اس نے کسی روبوٹ کی طرح ملنے والوں سے مبارک بات وصول کی اور واپس سے اپنی نشست پر براجمان ہو گیا ہم آپ سب کے بے حد مشکور ہیں جو آپ ہماری دعوت پر ہمارے پوتے اور اس گردی نشین کے نکاح میں شریک ہوئے آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ پیر سید زرگل بخت کے جانشین پیر سید آبیان بخت اب سے دستار کے معاملات سنبھالیں گے ہم انہیں باقاعدہ طور پر دستار پر بٹھاتے ہیں راجن پور کے پیر ابھی بھی پیر سید زرگل بخت ہی ہیں دعا کے لیے اور روحانی مسائل کے لیے بیٹھا کیوں ہی لگا کرے گی مگر دستار کے مسائل کام کی مشکلات زمینوں کے معاملات لال حویلی کے تمام فیصلے ہمارے بعد انہی کا حق ہے بولتے ہوئے ان کے لہجے میں اصلی وقار نمائی تھا سیاہ دپٹہ قرینے سے سر پر جمع کر سیاہ چادر کاندھوں پر ڈال کر ہاتھوں اور کانوں میں اپنا خاندانی زیور پہنے وہ ماحول پر چھائی ہوئی تھی آبیان ان کی بات پر حیرت زدہ سا انہیں دیکھ رہا تھا مگر اس لمحے اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ بول سکتا وہ ساکت و جامد اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا بی بی سرکار نے ایک سفیر دستار اس کے سر پر سجائی تھی گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ہنوز موجود تھا وہ لب پھینچے بیٹھا ہوا تھا اطراف سے شور اٹھا تھا بخت سرکار زندہ بات بخت سرکار زندہ بات بی بی سرکار نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے پر اکسایا تھا اس نے ایک نظر اپنے باپ اور تایا پر ڈالی تھی جن کے چہرے مسارت سے جگمکا رہے تھے وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا ہاتھوں کو فضاء میں بلند کر کے اس نے گویا اپنے حق میں اُبھرنے والے ناروں کو روکا تھا آپ سب کا بے حد شکریہ جو آپ ہر اچھے اور برے وقت میں لال حویلی کے ساتھ رہتے ہیں بے شک یہ دستار ہم پر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور شاید ہم خود کو اس کے اہل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ذمہ داری نبھا سکیں مگر چونکہ یہ دستار ہمارے باپ دادا کا ورثہ ہے تو ہمیں اس پر بیٹھ کر اس ورثے کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمام فیصلے حق اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کوشش کریں گے ہماری وجہ سے کسی ذی نفس کی دل آزاری نہ ہو اور اگر جانے ان جانے میں ہم کسی کا دل دکھانے کے ذمہ دار ہوں تو آپ سب سے معافی کی ترخواست ہے اللہ ہماری مدد کرے شکریہ لہجے میں اصلی نرمی تھی روئیے سے انکساری جھلک رہی تھی اطراف میں ایک بار پھر شور بلند ہوا تھا بخت سرکار زندہ بات بی بی سرکار زندہ بات اس کے بعد تمام لوگ کھانے کی جانے متوجہ ہو گئے جبکہ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا دل پر منو بوجھ آ پڑا تھا ہر چیز سے جیسے دلو چاٹ ہو گیا تھا دل کی بے چینی اور آنکھوں کی دھندلا ہٹ پڑتی جا رہی تھی اپنی زندگی کی سب سے اہم ذمہ داری بھی آج اس نے اپنے کمزور کندھوں پر لے لی تھی سب مناظر دھندلا گئے تھے کھانے کے بعد محالہ کو آبیان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا صرف پھولوں سے سجی ہوئی سیج یقیناً کسی اور کا حق تھی جس پر آج وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پراجمان تھی صرف کلابوں کی بھینی بھینی فشبو اس کے تمام آساب موتر کر رہی تھی اس کے سامنے بیٹھی بارینہ بیگم اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی دیکھیں آپ روز جان اسے ٹھوڑی سے پکڑ کر انہوں نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا محالہ کی آنکھوں کی بڑھتی ہوئی سرخی بارینہ بیگم سے مخفی نہیں تھی یہ جو مرد ہوتا ہے نا بیٹا وفادار اور تابدار عورت کا نا چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ مرد کو اپنی زندگی میں موجود وفا شوار اور تابدار بیوی کی ان صلاحیتوں کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ ان صلاحیتوں پر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے پر حدد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہوں نے نرمی سے تھپکا تھا کوشش کیجئے گا کہ آپ بخت کی تابدار اور وفادار بیوی بن کر رہیں اب آپ کوئی عام سید جادی نہیں ہیں آپ بیگم بخت ہیں لال ہویلی کے گدی نشین کی بیوی اپنے ردبے کے وقار کو قائم رکھیں گی تو اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکیں گی انہوں نے ماں ہونے کے اپنے تمام فرائض نبھائے تھے اور اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی اس ایک آواز کے بعد تمام جانب خاموشی جھا گئی تھی حزیمہ بختیار نے علچ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں کھڑی ہستیوں کو دیکھ کر انہیں اپنے پیروں تلے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی راغیس نے بے یقینی سے دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھا تھا جبکہ انہیں دیکھ کر ریا بختیار کے چہرے پر فاتح مسکراہت چمکی تھی تحسیب کے دائرے سے نکلے ہوئے لوگوں کو ویسے بھی کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا اغن کے لہچے میں عجیب سی کارٹ تھی جبکہ حزیمہ بختیار کے تاثرات سر ترین ہو چکے تھے مگر وہ کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑے تھے تو ٹھیک ہے حزیمہ ہم میں اگر تحسیب کی کمی ہے تو تم اپنی بیٹی کسی تحسیب یا آفتہ خاندان میں بیحلو ہم باز آئے ایسی شادی سے اسخر صاحب سر تاثرات کے ساتھ اپنا خاندان لیے وہاں سے آنن فانن چلے گئے تھے جبکہ ارغن دمیر اور میراب پر سکون انداز میں وہیں پر کھڑے تھے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اب کی بار حزیمہ بختیار کا رخ ان تینوں کی جانب تھا جو بغیر کسی پریشانی کے وہاں کھڑے ہونے والے تماشے کو انجوئی کر رہے تھے ہم اپنی امانت لے جانے آئے ہیں ارغن کا اتمنان قابل دیت تھا اس گھر میں تمہاری کوئی امانت نہیں ہے تو بہتر ہوگا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ حزیمہ بختیار نے غصے سے کہا تو راغیس سارے ماحول پر ایک نظر ڈال کر اندر چلی گئی دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا آنکھوں کے گوشے پھیک گئے تھے پانچ سال بعد وہ شخص نگاہوں کے سامنے تھا جس سے نفرت کا دعویٰ کیا تھا جس کی صورت بھی نہ دیکھنے کے قسم کھائی تھی سارے زخم لمحوں میں ہرے ہوئے تھے آپ کو نہیں لگتا حزیمہ انکل کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے کہ میری امانت مجھے لوٹا دیں ہم دونوں کی مشکل آسان کر دیں آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی سات سال پہلے ایک دوسرے کی انگلی میں محبت کی انگوٹھی پہنائی تھی حالات کارساز نہ ہونے کی وجہ سے میں کبھی اس سے رابطہ نہیں کر پایا ارغن مجرمانہ لہچے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر گیا تھا حالات کے کارساز ہونے کی وجہ سے نہیں اپنی بستلی کی وجہ سے تم میرا سامنا کرنے کی حمد نہیں کر پائے کمرے کے دروازے پر دلہن بنی کھڑی وہ سپارٹ لہچے میں کہہ رہی تھی ان تیروں نے بیک وقت اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ سیڑیوں سے اتر کر نیچے کو آ رہی تھی کس مو سے اپنی امانت لے جانے آئے ہو تم ہاں اور کون ہے تمہاری امانت وہ چلتی ہوئی این اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ زیمہ بختیار آگے بڑھنے لگے تھے جب ریا نے ان کا بازو تھام کر انہیں پیچھے ہی رہنے کا اشارہ کیا تم ہو میری امانت تمہیں لے جانے آیا ہوں یار محبت کرتا ہوں تم سے اس کے لہجے میں بے بسی نمائیہ تھی راقیس کے لبوں کی تراش میں تنس بھری اس کراہٹ اُبھری تھی اہاں محبت مسٹر ارغنبخت آپ کو پتا بھی ہے محبت کس چڑیا کا نام ہے اس کے وقال اور بھرم کو قائم رکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کے ماتھے پر وفاداری کا ٹیک چسپا کرنا پڑتا ہے دب جا کر اس محبت لفظ کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تم نے تو اس میں سے کسی بھی اصول اور تقاضے کو پورا نہیں کیا تو پھر اب کس مو سے کہتے ہو کہ محبت ہے تمہیں مجھ سے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو وہ چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پائی تھی اس کے گال پر پانی کے قطرے نمودار ہو کر اس کے گال بھگو رہے تھے سچ کہہ رہی ہو تم میں بزدل ہوں میں بہت برا بھی ہوں مگر میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا مجھے تم سے رابطہ نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو راغیز پلیز اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا وہ آجزانہ لہجے میں کہہ رہا تھا مگر راغیز کے ویتے لمحوں کی عذیت کا حساب دینے سے وہ قاسر تھا بابا اس سے کہہ دیں یہ چلا جائے یہاں سے مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے گال بے دردی سے رگرتی وہ حزیما بختیار سے مخاطب تھی حزیما بختیار کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان سے پہلے ہی ارگن کی سپاٹ اور سرد آواز نے انہیں وہیں پر روک دیا انکل اگر ابھی اور اسی وقت میرا نکاح راغیز سے نہ کروایا گیا تو میں برسوں پرانی بات کا بھرم لمحوں میں بھول جاؤں گا بغیر کسی کی جانب بھی دیکھے وہ سیدھا حزیما بختیار کے آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا جہاں رقم خوف کی تحریر وہ انہیں دیکھتے ہی پڑ چکا تھا بابا اس سے شادی نہیں کروگی تو زمانے بھر میں ہم کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے لڑکی کی بارات کا لوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی راغیز مولوی صاحب آپ نکاح شروع کرائیں ان سے نگاہ چراتے وہ سیدھا مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہوئے تھے دل اپنے ہی کیے پر ایک بار پھر شدت سے پشیمان ہوا تھا مگر ہائرے وقت کی یہ دوریں جب ہاتھوں سے پھسلتی ہیں تو لوٹ کر نہیں آتی صرف آدھا گھنٹہ لگا تھا اور وہ راغیز پختیار سے راغیز پخت بن چکی تھی ارغن نے دمیر کی جانب ایک فاتح مسکراہت اچھالی تھی اور پھر اس کے گلے لگا تھا مبارک ہو آپ کو بھا صاحب اب بھاوی کو جلدی منائے بھی لیجئے گا ورنہ کام مشکل ہو سکتا ہے اس سے الگ ہوتے ہوئے دمیر نے شرارت سے کہا تھا جس پر ارغن نے اسے ایک دھمو کا جڑا تھا اس کے بعد میراب کے گلے لگتے ہوئے بھی اسے یہی نصیحت سننے کو ملی تھی ریا کو دیکھ کر میراب ایک بار پھر بری طرح ٹوٹا تھا راغیز اور ریا تو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ لاؤنج میں صرف وہ تینوں اور ہزیمہ بختیار ہی بجے تھے تم نے دھمکی دے کر مجھ سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا تو لیا ہے مگر یاد رکھنا میں تمہیں اور تمہارے باپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے ارکن کو انکلی دکھائی تھی معاف تو آپ تب کریں گے جب اپنی کردوتوں سے نگاہ چورا پائیں گے مسٹر ہزیمہ بختیار وہ ان کے سامنے کھڑا انتہائی چبا چبا کر کہہ رہا تھا اپنی بکباس بند رکھو تم کل کے آئے لڑکے مجھے دھمکا رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے اب کی بار وہ بھی استیال میں آئے تھے فیلحال میرا بحث کا کوئی موڈ نہیں ہے مجھے اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنا ہے وہ کہہ کر انہیں حقا بقا چھوڑ کر خود سیڑھیوں کی جانب پڑھ گیا درواز سے پہلکی سی دستک دے کر اس نے اس کے کھلنے کا انتظار کیا تھا تو کچھ ہی دیر میں کلک کی آواز اپری اور دروازہ کھل گیا ریا نے مو باہر نکال کر دیکھا تو ارکن کو منتظر پایا اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہت چمکی تھی اہم کدھر کو چلے دولے میاں وہ شرارت سے گویا ہوئی تو ارکن بے ساختہ مسکراہ گیا تمہارا بہت شکریہ دیا اگر تم نہ ہوتی تو نجانے آج کیا ہو جاتا وہ مشکور لہچے میں اس سے مقاطب تھا ریا نے ہلکا سر خم کر کے اس کا شکریہ قبول کیا اور خود باہر نکل گئی وہ گہری سانس بھر کے کمرے میں داخل ہوا تھا راغیز کھٹکی کے جانب چہرہ موڑے کھڑی تھی پورے کمرے کے خاموش فضاء میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی ارکن کے دل کو بے ساختہ کچھ ہوا تھا جو بھی تھا وہ راغیز کے آنسوں اور تکلیف کی وجہ تھا خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے اس کی اُبھرتی ہوئی سسکیوں کو سنا تھا راغیز اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے ارکن نے سرگوشی سے اسے پکارا تھا راغیز کی اُبھرتی ہوئی سسکیاں ساکت ہوئی تھی وہ یوں کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو جو خود ذرا سی حرکت پر ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر جائے گا میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا دے رہی ہو تم مجھے کہ مجھ سے مو موڑے کھڑی ہو اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے ارکن نے اس کا روخ اپنی جانب کو موڑا تھا میک اپ زدہ چہرہ آنسوں سے تر تھا آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا تم اس قابل ہو ہی نہیں ارکن بخت کہ تمہاری جانب چہرہ کر کے بات کی جائے اس کے ہاتھ اپنے کندوں سے ہٹاتے ہوئے اس اندرستکی سے کہا تھا مانتا ہوں بہت برا ہوں بزدل بھی ہوں مگر سوچو اگر آج وقت پر نہ آ پاتا تو کیا ہوتا میری سانسیں کھینچ کر تم مجھے بے سر و سامان کر دیتی اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر ارکن نے نم لہجے میں کہا تھا راخی اس کے آنکھیں ہنوز بھیگی ہوئی تھی میرے بیتے لمحات کا حساب تم نہیں چکا پاؤ گے ارکن بخت اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے وہ آنکھیں موندے کہہ رہی تھی جانتا ہوں اسی لئے تو ساری زندگی تمہارے نام کی ہے جیسے چاہو اس سے اپنے اتنا تمام لمحات کا حساب نکال لو اس کے ماتے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ارکن نے نرمی سے کہا تھا بدلے میں راغی اس مسکرہ بھی نہیں سکی تھی ابھی چلو گی یا بعد میں لینے آؤں تمہیں اس سے الگ ہوتے ہوئے اب کی بار اس نے سنجید کی سے پوچھا تھا تب لینے آنا جب تمہارا باپ تمہارے ہمرا ہو یوں ہی تم میری عذیت میں کمی کر سکو گے اس سے دور ہوتے ہوئے وہ ایک دم پیچھے کو ہوئی تھی ارکن نے گہرا سانس بھرا تھا تب ہی لینے آؤں گا جب میرا باپ میرے ہمرا ہوگا اور تمہیں عصد سے بخت خاندان کی بہو کے طور پر ساتھ لے کر جائے گا دروازے کی جانب پڑھتے ہوئے یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو راغیز کی سماعتوں نے سنے تھے اس کے بعد وہ منظر سے خائب ہو چکا تھا بگر اس کے پرفیوم کے مہک ابھی بھی راغیز کے کمرے کی فضاء کو موتر کر رہی تھی دونوں کی زندگیوں کا ایک اہم مرحلہ تیہ ہوا تھا دیکھنا یہ تھا کہ ارکن راغیز سے کیے اپنے اس وعدے پر قائم رہتا بھی ہے یا پھر یوں ہی اپنی ازلی وعدہ خلافی کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی لوٹ کر اسے لینے ہی نہیں آتا وقت سب کچھ صاف کرنے والا تھا دوپہر کے وقت سورج مانو سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا چھوٹے لاؤنج کا پنکھا چلا کر وہ درمیانے سوفے پر لیٹی ہوئی تھی دوپٹا آدھے سوفے کے اوپر جبکہ آدھا نیچے کو جھول رہا تھا لمبے سیاہ سلکی بال سوفے پر بکھرے ہوئے تھے پاس ہی قالین پر مہجبین بیٹھی سیپ کاٹ کر ایک ایک کاش اس کی جانب پڑھا رہی تھی جسے آہستہ آہستہ کترتے ہوئے وہ خاموشی سے کھا رہی تھی بزالی آنکھیں کہیں دور خلا میں لگی ہوئی تھی اتوار کا یہ دن صبح سے ہی اس کے لیے بھاری تھا ابھی کل ہی تو اس کا خریدار واپس گیا تھا جس پر پاہمین نے شکر ادا کیا تھا کہ اسے کوئی امرجنسی کام آن پڑا تھا اور وہ رات رکھنے کا ارادہ تک کر کے فوری سے پیش تر چلا گیا تھا کیا بات ہے بی بی اتنی خاموش کیوں ہیں اس کی جانب سیپ کا ایک اور ٹکڑا بڑھاتے ہوئے آخر کو مہجبین نے پوچھ ہی لیا تھا میں پہلے بھی کہاں اتنا بولتی تھی مہجبین جو اب خاموش ہو جاؤں گی ہاں اب اتنا ضرور ہے کہ میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا یوں لگتا ہے جیسے الفاظ میری زبان سے نکلنے سے انکاری ہوں میرا لہچہ میرے دل کا گواہ نہ ہو میں ذرا سا بھی بولوں تو میری زبان لڑکھڑا جائے گی دور ہنوز خلا میں گھورتے وہ بے تاثر لہچے میں کہہ رہی تھی یہ کیسی باتیں کرتی ہیں جی آپ اتنی سونی ہو پھر بھی ایسا سوچتی ہو مہجبین نے ایک اور سیپ کاٹتے ہوئے تاثر سے کہا تھا جس پر پاہمین دھیرے سے مسکرائی تھی پاگل اس دنیا میں صرف سونے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بندے کے مقدر سونے ہونے چاہیے اب دیکھ نہ تو مجھ سے کم سونی ہے پھر بھی اللہ نے تیرے مقدر کتنے سونے بنائے ہیں تیرے قسمت میں ایک حلال رشتہ لکھا ہے تجھے نکاح کی توفیق تھی اور میرے سونے موں کے ساتھ کالے مقدر لکھ دیئے حرام کی لذت کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا وہ تلقی سے گویا ہوئی تو مہجبین نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے نہ بی بی یوں نہیں کہتے اللہ سونا ناراض ہو جاتا ہے اس نے تو مایوسی کو کفر کہا ہے تو پھر آپ اس سونے رب سے اتنے شکوے کیوں کرتی ہو اچھے کیوں امید رکھا کرو دیکھنا وہ سونا سائیں کہاں کہاں سے نوازتا ہے پلیٹ اٹھاتے وہ باورچے خانے میں غائب ہو گئی تھی جبکہ بہمین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی ماں کی وہ سرخ دائری تھامی تھی جو گزشتہ روز مہجبین کے آنے پر پڑھ نہیں پائی تھی پہلے صفحے پر سیاہ سیاہی سے ابھی بھی وہی نام درز تھا جو باہمین نے پہلی بار دیکھا تھا جسنیت کور ایک صفحہ پلٹا تھا جہاں پر پڑے پڑے حروف میں میری کہانی درز تھا باہمین کے اندر موجود تجرسس کو ہوا ملی تھی اب کافی دیر تک وہ ڈائری پڑھنے والی تھی مہجبین ایک کپ چائے کا بنا کر میرے کمرے میں دے جا میں اندر جا رہی ہوں باہر بڑی گرمی ہے ڈائری اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا تھا اور بستر پر دو زانوں بیٹھ کر گود میں تکیہ دھر کر وہ سرخ جلد والی ڈائری کھولی تھی تیسرے صفحے سے کہانی شروع تھی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کچھے گھر آج بھی میری یاد داشت میں محفوظ ہیں مجھے یاد پڑتا ہے تب میں اور میری بڑی بہن اسکول سے فارغ ہوئے تھے شام میں مٹی کے کچھے پرش پر پانی چھڑک کر اسے تر کرنا تاکہ اڑتی ہوئی مٹی بیٹھ جائے بان کی چار پائیاں پورے سہن میں بچھی ہوئی تھیں میں اور میری بڑی بہن امرت چھت پر چڑھے سامنے والوں کی چھت پر موجود لڑکوں کی پتنگ بازی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں بیبے کی چنگھارتی ہوئی آواز نے ہمارے کانوں کے پردوں پر وار کیا تھا اوہ جسنید چھتی تھلیا ایک کپ چاہ بنا تیرا باپو آن والا ہے بیبے کی آواز نے اس کی شور مچاتی آواز کو کہیں دبا دیا تھا اس نے برا سا مو بنا کر نیچے سہن میں جھانکا تھا جہاں ایک چار پائی پر بیٹھی اس کی بیبے چاول چن رہی تھی پھہرو بیبے لاتی ہوں سارا میرا پروگرام خراب کر دیا مو بناتے ہوئے وہ بڑھ بڑھ آئی تو امرت نے اسے کھور کر دیکھا شرم کر لو جسی بیبے کو کیسے بول رہی ہو تم امرت نے اسے شرم دلائی تھی کیسے بول رہی ہوں آپا بیبے کی بھی کبھی یہ ہندوستانی سبان نہیں بدل سکتی پتہ بھی ہے ہم پاکستان پنجاب میں رہتے ہیں مگر یہ بھی بھی خود کو امرت سر پنجاب میں پیٹھا ہوا سمجھتی ہیں مو بناتے ہوئے تو پٹہ اس نے شانوں پر درست کیا تھا اور لمبی کمر پر لہراتی چوٹی کو آگے ڈالا تھا بیبے اپنی روایات کی پکی ہیں تم چھوڑو اور جاؤ انہیں چائے بنا کر دو ویر بھی آنے والا ہے امرت نے اسے نیچے بھیجا اور خود بھی کچھی مٹھی کی سیڑھیوں کی جانب پڑھ گئی جس سے نیچے سہن کا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا شام کے سائے گہرے ہوئے تو سہن کے ایک جانب کو بنے لکڑی کے چولے پر امرت نے روٹیاں پکانی شروع کی تھی قریب ہی جس نیت پیٹھی چاج پھونک رہی تھی اتر لے آ روٹی بڑی بکھ لگیا مہندر سنگھ نے اپنا صافہ چارپائی کے ایک جانب رکھتے ہوئے روٹیاں پکاتی امرت سے کہا تھا باپو بس دو منٹ ہو گیا امرت نے روٹی پکا کر تھالی میں رکھی تھی جس میں گوبی اور بھنڈی کی سبسی موجود تھی جاؤ جس نیت باپو کو دے آؤ تھالی جس نیت کو تھماتے ہوئے امرت نے دوسرا پیڑا بنایا تھا تب تک بے بے بھی اندر سے باہر نکل آئی تھی ارمندر نہیں آیا بھی بے بے نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تو جس نیت نے روٹی چارپائی پر رکھتے ہوئے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا آیا تھا کہہ رہا تھا جسی گول گپ پکھانے ہیں تو میں نے کہا لے آؤ وہی لینے گیا ہے جس نیت نے بڑا فخری اپنا کارنامہ سنایا در فٹے مو تمہارا جس سی بھائی کو گھر بھی نہیں آنے دیا تم نے بے بے غصے سے گویا ہوئی تو وہ مو بنا کر اندر چلی گئی اس کے آگے ڈائری کا صفحہ خالی تھا مگر آخر میں ایک لکیر ڈالی گئی تھی جیسے اس صفحے کی بات مکمل کر لی گئی ہو پاہمین کے وجود میں لا تعداد سوالات نے سر اٹھایا تھا اس کی ماں کون تھی کیا تھی اس کا باپ کون تھا وہ کیسے دنیا میں آئی میراج کوٹھی میں اس کی ماں کیسے پہنچی یہ سارے سوالات اس کا دماغ خراب کر رہے تھے ڈائری گود میں رکھے وہ ساکن اپنی ماں کی لکھائی میں لکھی اس تحریر کو دیکھ رہی تھی جو انتہائی خوبصورتی سے لکھی ہوئی تھی جیسے اس کی ماں نے یہ سب کچھ بڑی ہی خوش مزاجی سے لکھا ہو بی بی چائے مہچبین کی دستک سے اس کا تلسم ٹوٹا تھا ہاں آ جاؤ یہاں رکھ دو اس نے ڈائری سے سر اٹھا کر مہچبین کی جانب دیکھا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چائے کا کپ سائٹ میز پر رکھ کر چلی گئی چائے کی ایک چسکی کے ساتھ پاہمین زہرہ نے اپنا منقطع سلسلہ پھر سے جوڑا تھا رات کی سیاہی دھیرے دھیرے آسمان پر پھیل رہی تھی سفید دستار ابھی بھی اس کے سر پر موجود تھی راجنپور گلال حویلی کے رونکوں کا سلسلہ جاری او ساری تھا گاؤں کے بزرگ ابھی بھی نیچے لان میں بیٹھے حویلی کے بزرگوں سے مہبے گفتگو تھے وہ اپنے کمرے سے ملحقہ منڈیر پر جھکا کہہرے کہہرے سانس پھر رہا تھا کتنی آسانی سے بہمین زہرہ کی جگہ محالہ فروس نے لے لی دل میں اوپرتے سوال کے ساتھ اندر کی کھٹن میں اضافہ ہو رہا تھا آنکھوں کے گوشے دھنٹلا رہے تھے بخت اسے اپنے کندے پر دباؤ کا احساس ہوا تھا اس نے پلکیں جھپک کر اومڑنے والی نمی کو خود میں اتارا اور پھر پلٹا تھا اما آپ چہرے پر مسکراہت سجا کر اس نے گویا اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں چھپائی تھی کیا بات ہے اب تک اندر کیوں نہیں گئے اب روز جان انتظار کر رہی ہوں گی بیٹا اس کا بازو تھامتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا بس کچھ تیر میں جا رہا تھا چہرے پر مسنوئی مسکراہت سجا کر اس نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ممتہم بیگم نے نگاہیں چورا لی جائیں پھر شاباش بی بی سرکار نے دیکھ لیا تو خفا ہوں گی اس کا شانہ تھپکتے ہوئے انہوں نے اسے کمرے میں بھیجا تھا وہ گہرا سانس بھر کر اپنے کمرے کے دروازے پر رکا تھا دل کی حالت عجیب ہوئی تھی سوچا تھا اپنے کمرے کی سیج پر صرف اپنی پسند کی دلہن کو بیٹھا ہوا دیکھوں گا مگر قسمت نہ سرکو دائیں بائیں نفی میں ہلا کر وہ دروازہ دھکیل کر اندر کی جانب بڑھا تھا پورا کمرہ پھولوں کی دل فریب مہک میں ڈوبا ہوا تھا کمرے کے وسط میں رکھے ہوئے جہازی زائز بیٹ پر وہ پیازی اور گولڈن انتزاج کے لہنگے میں ملبوس اپنی تمام درانائیوں سمیت پراجمان تھی آبیان کا دل اسے دیکھ کر بھی خاموش تھا حتیٰ کہ محالہ افروس لال حویلی میں حسن کا شہکار تھی مگر یہ شہکار پیر سید آبیان بخت کے دل کی دنیا کو ہلانے میں ناکام ٹھہرا تھا وہ اپنے خاموش دل سمیت اپنے بستر کی جانے پڑھا تھا جہاں اس کی بیوی بیٹھی اس کی آمد کی منتظر تھی دل جیسے کسی سوئی ہوئی جاگیر کی مانند ہو گیا تھا جہاں نہ تو جذبات بول رہے تھے اور نہ احساسات سر اٹھا رہے تھے خاموشی کا لرزہ اس کے پورے وجود پر تاری تھا اپنے خاموش دل سمیت وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھا جہاں پھولوں کی بے شمار پتیاں اس کا استقبال کر رہی تھی وہ کہنے کے لیے لفظ تول رہا تھا مگر بدقسمتی سے اس کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے سر پر پہنی ہوئی دستار کو اتار کر اس نے اپنے بستر کے ہی ایک چانب رکھا تھا اور گہرا سانس فضاء کے سپرٹ کیا تھا آپ جانتی ہیں کہ ابھی اس کا جملہ موں میں ہی تھا کہ محالہ کے آواز نے اس کے لفظوں کا وہی پر گلہ گھونٹا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے لگاہیں چکا کر لہچے میں اصلی احترام سمو کر اس نے آبیان کو ساکت کیا تھا کوئی بات نہیں میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں نا اس کا ازہار کبھی نہ کرتی اگر آج آپ کے نکاح میں نہ ہوتی ساری عمر اپنی محبت کو یوں ہی دخنا لیتی اگر قدرت آج مجھ پر مہربان نہ ہوتی سچ کہوں تو خود پر مہربانی سے زیادہ آپ سے زیادتی پر انجیدہ ہوں مگر شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں انگلیوں کو ایک دوسرے میں باہم بھساتے وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی بولتے ہوئے اس کے ناک کی نت ہل رہی تھی آبیان کو بے ساختہ پاہمین زہرہ کی فیروزے والی لانگ یاد آئی تھی عذیت کا ایک گہرا احساس اس کے پورے وجود میں سرائیت کیا تھا آنکھیں میچ کر اس نے اپنی سوچوں کو جھتکنے کی کوشش کی تھی ساری عمر آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی بس مجھ سے ایک وعدہ کریں پلیز محالہ نے اپنی مہدی سے سجی ہوئی ختیلی اس کے سامنے کی تھی آبیان نہیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو پلیز مجھ میں کبھی پاہمین زہرہ مت تلاش کیجئے گا کیونکہ میں محالہ افروز ہوں پاہمین زہرہ نہیں ہوں اس کے آنکھوں سے دو تین آنسو پسل کر اس کے گال پر بہے تھے آبیان کے وجود کی عذیت میں مزید اضافہ ہوا تھا اس نے محالہ کی بڑھی ہوئی ہتیلی پر اپنا مضبوط مردانہ حدت دیتا ہوا ہاتھ رکھا تھا محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے محالہ اور وہ محبت اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سمیت میں کڑ چکا ہوں وہ الگ بات ہے کہ محبت میرا مقدر نہیں تھی میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں محبت نہ بھی کر سکا تو عزت اور وفا کا دعوے دار ہوں اللہ ہم دونوں کی مشکلات آسان کرے آمین اس کی ہتیلی پر اپنا ہاتھ تھرے آبیان نے دھیرے سے کہا تھا وہ باہمین کے بعد محالہ کا مجرم نہیں کہلوانا چاہتا تھا محبت کو گوا کر اس نے دستار کا انتخاب کیا تھا اور اپنے انتخاب کو کس طرح ایک کامیاب انتخاب بنانا تھا پیر سید آبیان بخت نے اب یہی سوچنا تھا اس کی شادی لال حویلی کی سید زادی سے حسبے روایت ہوئی تھی وہ دستار پر بٹھا دیا گیا تھا محالہ افروز اس سے شادی کے بعد بیگم بخت بن چکی تھی محبت کرنا ہمارے بس میں ہوتا ہے مگر تقدیر سے لڑ کر اس محبت کو اپنا بنا لینا اللہ نے ہمارے اختیار سے پرے رکھا ہے ہم انسان صرف وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے پہلے سے تیہ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ شکوا کرنے سے پہلے ہی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی مکمل اختیار رکھتا ہے تھیرے تھیرے سب جا چکے تھے وہ تن تنہا کمرے میں بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کی بابت سوچ رہی تھی اس نے کب سوچا تھا کہ ایک پل میں اس کی زندگی کا رخ یوں بدل جائے گا کل تک جس کی بے وفائی کے قصوں پر رو دی رہی تھی آج وہ لمحوں میں بغاوت کر کے سارے داغ مٹا گیا تھا مگر پھر بھی تھا تو وہ ایک بزدل مرد جس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ تھامتا یوں اپنے باپ سے چوری آ کر اسے اپنے نکاح میں لکھوا کر راغیز بختیار کا صرف دل قابو میں آیا تھا اس پر لگے سخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کلائیوں سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر رکھی تھی اور اپنا آگ سائینے میں دیکھا تھا گالوں سے سرخی چھلک رہی تھی اوہو بنو رانی اب ان کے بارے میں سوچ کر سرخ پڑھ رہی ہو ریا نے پیچھے سے اس کی کرسی تھامی تو راغیز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تم نے بتایا تھا نا اسے سب اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے راغیز نے اسے پوچھا جس کا اتمنان قابل دیت تھا بلکل میں نے ہی بتایا تھا پر فکر مت کرو ان کے سامنے تمہارے لئے بھیک مانگنے نہیں گئی تھی صرف اطلاع دی تھی اور بس ریا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تو راغیز کا دل چاہا بینہ دریخ دو ریا کو لگا دے تمہیں اندازہ بھی ہے وہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں سر سے اپنا دوپر تعلق کرتے ہوئے اس نے غصے میں کہا تھا کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے بلکہ انہیں اور تمہیں دونوں کو میرا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ ایک انچاہے قید سے تم لوگوں کی دہائی میں نے ہی حمد کر کے کرا دی ورنہ تم لوگ تو پوری عمر اپنی اپنی آنا میں بیٹھے رہتے اور صرف اس بات پر ایک دوسرے کو کوستے رہتے کہ تم نے کیوں نہیں رابطہ کیا تو اس نے کیوں نہیں کیا دیا ہاتھ نچاتے ہوئے کسی لڑا کا عورت کی طرح بول رہی تھی جبکہ راغیس موں کھولے اسے دیکھتی رہ گئی لاہور جا کر تمہاری زبان کو اتنے پر کیوں لگ گئے ہیں راغیس نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکر آ گئی عقل کی بات کرنے کے لیے شہر بدلنا ضروری نہیں ہوتا بچو یہ عقل تب بہت اچھے سے چلتی ہے جب تم جیسے بے وقوفوں کا کوئی بھلا کرنا ہوتا ہے وہ کہہ کر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ راغیس صرف سوچتی رہ گئی کہ ریاہ نے محض اسے خوشیاں دلانے کے لیے کیا کچھ کر ڈالا یہ سچ تھا اگر ریاہ آرگن کو نہ بتاتی تو آج راغیس کسی اور کی دلہن بن کر اس کی صرف سجا رہی ہوتی آج یہ بات کھلی کتاب کی طرح ہی رہتا ہے اللہ کسی بندے پر بھی اس کی استطاع سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لال حویلی میں سارے کام سے مٹ گئے تھے سب مکین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نہ جانے کیوں آج بیچینی کا شکار ہو رہی تھی دل کی حد سے بڑھتی ہوئی یہ بیچینی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے تو پٹا ایک شانے پر جھول رہا تھا وہ یوں ہی بے خیالی میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اندر کے ماہول کے بڑھتی ہوئی کھٹن نے اسے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا اوپر والے سہن میں نکل کر اس نے گہری سانسیں پھل کر اندر کی کھٹن کو باہر تھکیلا تھا بائے جانب والی منڈیر پر ہاتھ رکھ کر وہ جھکی تھی نیچے لون کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا وہ ابھی بھی لون میں سے سامان سمٹوا رہا تھا ایک جانب کو گرسی پر بیٹھا وہ بندوں کو جلدی جلدی ہاتھ چلانے کی ترقین کرتے ہوئے گود میں دھری کھوپی پر پین سے وقتن فوقتن کچھ لکھ پھی رہا تھا درناب نے اسے آج بڑے دنوں بعد یوں غور سے دیکھا تھا دل کی دھرکنیں یک مشت پڑھی تھی چہرہ گلا بھی پڑ گیا تھا وہ درناب کی جانب متوجہ نہیں تھا مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا سدیس ملک کہیں موجود ہو درناب اس کی موجود کی دیکھ کر بھی فراموش کر دے وہ اپنے ہلیے کی پرواہ کیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی دائیں جانب کے بجائے درناب نے بائیں والی سیڑھیوں کا انتخاب کیا تھا جو کہ سیدھی لون کے کونے میں اتر دی تھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر وہ لون میں نکلی تھی جہاں آدمی سامان سمیت کر ٹرک حویلی کے گیٹ سے باہر لے جا رہے تھے سدیس کی درناب کی جانب پشت تھی اس کا دھیان گیٹ سے باہر جاتے ٹرک کی جانب تھا اور درناب کا سارا دھیان اس کی جانب لگا ہوا تھا جو کہ سیاہ چلوار قمیز پر گری واسکت پہنے پیروں کو پشاوری چپل میں قید کیے اپنی ذمہ داری سنبھال رہا تھا رات کا اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا مگر وہ کام ختم کرنے میں لگا ہوا تھا آپ اتنا کام کر کے تھکتے نہیں ہیں کیا اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے درناب نے کہا تو وہ چونک کر پیچھے کو مڑا اور سیدھا درناب کے ساتھ تکرایا آئی اللہ میری ناک توڑ ڈالی وہ جذبات میں خاصا اونچہ چلہ رہی تھی سدیس نے سرد سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے موپر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ہاتھ اپنی گرفت میں جبکہ دوسرے کو درناب کی پشت پہ باندھ لیا تھا حیرت سے درناب کی آنکھیں پھٹنے کو تھی جبکہ وہ بنا پلک چھپکے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا کھلے ہوئے بال چہرے پر ہلکے ہلکے مٹے ہوئے میک اپ کے نشانات کندھے پر جھولتا ہوا دوپٹا وہ چاہ کر بھی نگاہیں نہیں جھکا پایا تھا وہ مجبور تھا درناب وقت اس کے اتنا قریب کھڑی تھی وہ کیسے اس صورت کو نظر انداز کرتا آپ بہت حسین ہیں درناب بی بی خاموش ماحول میں سدیس کی سرگوشی درناب کے کانوں سے ٹکرائی تھی سدیس کے چہرے پر جمع ہوئی درناب کی نگاہیں یک بارگی چکی تھی سدیس کا ہاتھ ابھی بھی درناب کے لبوں پر موجود تھا درناب نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تھی اس کی حرکت پر سدیس لمحوں میں ہوش میں آیا تھا درناب کے لبوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے وہ اس سے فاصلے پر ہوا تھا دونوں کا تلسم لمحوں میں ختم ہوا تھا سدیس کی نگاہیں جھکی تھی مجھے معاف کر دیں بی بی پتہ نہیں یہ سب کیسے وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا درناب نے کندھے پر جھولتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سر پر جمعایا اور اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ عبور کر کے سیدھا اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کیا اور اس کے ہلتے ہوئے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر آیا شھ آپ کا حق ہے بے انتہا ایستگی سے بولتے وہ خود پر سدیس ملک کا حق سمجھ رہی تھی جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا آپ لال حویلی کی عزت ہیں درناب بی بی اور حویلی کی عزتوں پر مزاروں کا کوئی حق نہیں ہوتا اس لئے خدارہ مجھے بے بسی کی نہج پر نہ پٹکیے میں اس جس پہ کی آگ نہیں مرداشت کر سکتا مجھے معاف کر دیں اور اپنے قدم واپس موڑ لیں میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اس سے کہہ کر وہ الٹے پاؤں دھیرے دھیرے لال حویلی کے صدر دروازے کی جانے پڑھا تھا درناب بخت کو بے سروسامان یوں چھوڑ کر وہ لمحوں میں نظروں سے اجھل ہو جگا تھا تاریخ اور سنسان لون میں تنہاں کھڑی وہ کچھ دیر پہلے کے اپنے چہرے پر اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے لمحوں پر شہادت کے انگلی پھیڑی تھی جہاں کچھ دیر قبل صدیس کا ہاتھ تھا ہوا کے تیز جھونکے سے سر پر جمع ہوا دپٹا تھلک کر شانے پر جا ٹھہرا تھا آنکھیں بند کر کے اس نے چہرہ آسمان کی جانب کیا تھا نیلا آسمان اس لمحے سیاہ کھور معلوم ہو رہا تھا آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں پیچھے سے ممتہم بیگم کے آواز پر وہ اپنی جگہ ساکن ہوئی تھی دل خبرا رہا تھا اممہ جان تو یہاں کھلی فضا میں ہوا کھانے چلی آئی شانے پر موجود دپٹے کو سر پر درست کرتی وہ ان کی جانب پڑی تھی یوں بغیر سر پر دپٹے کے کھلی فضا میں کھڑے ہونا لال حویلی کی بیٹی کو زیب دیتا ہے کیا وہ لہچے میں نرمی کا تاثر لیے اس کے نستیق آ کر پوچھ رہی تھی جو اب شرمند کی سے نکاہیں چھکائے کھڑی تھی سر خود بخود نفی میں ہلا تھا دناب یہ کبھی مت بھولئے گا کہ آپ کا تعلق کس خاندان اور نسل سے ہے ہمیں آپ کو یہ ہرگز بھی یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک پیرزادی ہیں اپنی حدود و قیود کا پاس رکھئے چلیں اپنے کمرے میں جائیے اسے کہہ کر وہ واپس مر گئی تھی جبکہ درناب نگاہیں چھکاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پڑھ گئی صبح فجر کے وقت وہ تینوں واپس زرار ہاؤس لوٹے تھے اس وقت تینوں اتنے دھکے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی اس لئے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے اگلے روز بارہ بجے تک تینوں سوتے رہے تھے مہمین بیگم روز مرہ کی صفائی کروا رہی تھی جبکہ زرار پر صبح صویرے ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے وہ صوفے پر بیٹھی اخبار کے متعلقے ساتھ ساتھ ملاصموں کو مختلف ہدایات بھی جاری کر رہی تھی جب سیڑھیوں سے ارغن نکسک سا تیار اترتا ہوا دکھائی دیا چہرے پر مسکراہت تھی گوڈ مارننگ اممہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تو مہمین بیگم بھی مسکرا دی مارننگ بیٹا کیا بات ہے بڑا خوش دکھائی دے رہے ہو اخبار فول کر کے انہوں نے اپنے سامنے پڑے ہوئے میز پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا جو ان کے سوال پر ہنوس مسکرا رہا تھا اہاں اممہ اتنے عرصے بعد تو خوشی محسوس کی ہے کیا اب اس پر خوش بھی نہ ہوں مسلوعی ناراضگی سے کہتے اس نے موہ بنایا تو مہمین بیگم نے تاجب سے اس کی جانب دیکھا کیوں بھائی ایسا بھی کونسا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے اور یہ تم تینوں پرسوں رات سے تھے کہاں تم لوگوں کے بابا بھی پوچھ رہے تھے تو میں نے کہہ دیا کسی دوست کی طرف سٹے کا پلان تھا ٹی وی کا والیم کم کرتے ہوئے مہمین بیگم نے ان کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تھی اممہ آپ کو ایک بات بتانی تھی اس نے اب کی بار کچھ نروس ہوتے ہوئے ان سے کہا تھا جس پر وہ ایک دم چوکن نہ ہوئی تھی سب خیریت ہے نا بیٹا مہمین بیگم کے چہرے اور لہچے دونوں سے پریشانی جھل کی تھی میں نے شادی کر لی ہے سر کو اس بات مہلاتے گویا اس نے مہمین بیگم کو ساکن کر دیا تھا وہ حیرت سے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی شادی کر لی کیا مطلب اس طرح اور کس سے لا تعداد سوالات ان کے لبوں سے پسلے تھے وہ حیرت کی تصویر بنی اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو شادی نامی لفظ سے پسلے پانچ سال سے دور بھاگ رہا تھا راغی سے ارغن کے انکشاف نے گویا انہیں اپنی جگہوں سے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارے بابا کو پتا چل گیا تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے وہ مہبین بیگم نے دہل کر اس سے کہا تھا مگر مقابل کا اتمنان قابل دیت تھا پسلے پانچ سال سے بابا کی جھوٹی آنا کو زندہ رکھ کر میں نے اپنی محبت پر ظلم کیا ہے اور اگر اب بھی میں بزدلوں کی طرح یہاں جبر کر کے بیٹھا رہتا تو راغی اس پختیار کسی اور کی ہو چکی ہوتی لمحے بھر کے لیے اس کے لحظے سے فکر جھل کی تھی مگر پھر چہرے کے تاثرات نامل ہو گئے تھے اہ کام تو تم نے بہت خطرناک کیا ہے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال لیا مگر زندگی میں شاید پہلی بار تم نے ٹھیک کام کیا ہے جیتے رہو دل خوش کر دیا مہبین بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے شعباز دی تھی جس پر وہ مسکرائی تھا اب یہ تو بتاؤ کہ ہماری بہو سے کب ملوا رہے ہو اس کے نزدیک ہوتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا مگر ارغن کے چہرے کی مسکراہت ان کے سوال پر لمحوں میں سمٹی تھی اممہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے تب ہی لینے جاؤں جب بابا میرے ساتھ ہوں وہ مجھ سے سخت خفا ہے اممہ میں نے اتنے سال اسے گہری عصیت میں مبتلا رکھا ہے اس کی ناراضکی اور بے رخی بجا ہے گردن جھکایا ارغن آہستگی سے کہہ رہا تھا جبکہ مابین بیگم کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں نمائع ہوئی تھی اللہ سب خیر کرے گا جاؤ تم تیار ہو جاؤ اور دمیر کو بھی جگہ کر تیار ہونے کا بولو تمہارے بابا آفس پہنچنے کا کہہ گئے ہیں میں ناشتہ لگواتی ہوں اس کے قریب سے اوٹ کر وہ کچن کے جانے پڑ گئی تھی جبکہ وہ اوٹ کر واپس سیڑھیوں کے جانے پڑ گیا تھا ارغن کا یہ قدم اس کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے والا تھا آنے والا وقت سب کھولنے کو بیتاب تھا نیلم کی وادی میں رات گہری ہو رہی تھی راقیس اور ہزیمہ بختیار دونوں کے کمروں کے دروازے پند تھے ماہ ہال میں ایک عجیب سی کشیبگی دیکھنے کو ملتی تھی سردی حسب معمول اپنے پورے زور پر تھی وہ لاؤنس کے صوفے پر کمفرٹر اوڑ کر لیٹی ہوئی تھی ذہن کی سکرین پر صبح کے تمام مناظر نمائیا تھے وہ گہری سوچ میں غرق کسی غیر مرئی نکتے پر مرکوز جھت کو گھر رہی تھی ساتھ میں رکھی ہوئی لکڑی کی میز پر دھرا پلیک کافی کا مک تھنڈا ہو چکا تھا اس کی سوچوں کا ارتقاس توڑنے میں اس کے فون کا بہت بڑا ہاتھ تھا قریب ہی میز پر دھرا ہوا فون بجنے سے وہ موجودہ حالات سے باہر نکلی تھی براغ کا نام اپنی پوری سمک دمک سے موجود تھا ہیلو ایک کہری تھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتے اس نے فون اٹھایا تھا کیسی ہو اور کہاں ہو دوسری جانب سے وہ خاصا فرصت میں لگ رہا تھا ریا کو تاجپ ہوا تھا براک میر کم ہی تنی فرصت میں پایا جاتا تھا ٹھیک ہوں اور گھر پر ہوں اور کہاں ہونا ہے میں نے ریا نے کندھے اچھکاتے بات کو مزا کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی دوسری جانب وہ مسکر آیا تھا واپس کب آ رہی ہو پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال جھٹ سے تیار تھا ریا پختیار کی مسکراہت مزید کہری ہوئی تھی آ جاؤں گی فیلحال تو کچھ مسائل حل کرنے ضروری ہیں کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی وہ جھٹ سے کمفرٹر ہٹا کر اپنی شال اڑتی اٹھی تھی کیسے مسائل وہ متجسس ہوا بعد میں بتاؤں گی فیلحال کچھ مصروف ہوں پھر ہوتی ہے بات خدا حافظ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے اجلت میں فون بند گیا تھا اور سیڑھیوں کی نیچے بنے حزیمہ بختیار کے کمرے کی جانب پڑھی تھی جہاں کی بتی ابھی بھی روشن تھی ان کے کمرے کے باہر پہنچ کر ریا نے ہلکی سے دستک دی اور پھر دروازے کی نوب کھما کر اندر داخل ہو گئی کمرہ حسب توقع روشنی میں نہایا ہوا تھا اور وہ بستر پر پیٹ کراؤن سے دیکھ لگائے آنکھیں مودے لیتنے کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے بابا ریا نے ان کے نستیک پیٹھتے ہوئے انہیں دھیرے سے بکارا تھا اس کی بکار پر حزیمہ بختیار نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا ہم کیا ہوا سب خیر اور بڑھا کر اس سے پوچھتے وہ سوالیاں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے ہم سوال پوچھنے تھے آپ سے کچھ اور ان سوالات کا جواب آج ہر حالت میں میں لے کر ہی جاؤں گی وہ اپنی بات پر بستر دکھائی دے رہی تھی حزیمہ بختیار نے کچھ علچ کر اس کی جانب دیکھا تھا کیا مطلب کیسے سوال وہ ایک دم چوکنہ حالت میں آئے تھے اور سر تاپا سوالیاں نشان بنے ریا کے آگے بولنے کے منتظر تھے ارغن بھائی آج کس پارے میں بات کر رہے تھے وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئی تھی حزیمہ بختیار کے چہرے پر علچن چمکی تھی کونسی بات وہ ہنوز لائل میں ظاہر کر رہے تھے ریا کے چہرے پر مسکراہت چمکی تھی ارغن بھائی نے ایسی کونسی دھمکی لگائی تھی کہ آپ چھٹ پجو اور ان کے نکاح پر راضی ہو گئے ریا نے براہ راز سوال داگا تو حزیمہ بختیار کے چہرے پر ایک سایا سلح رایا تمہارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے صاف ہری چھنڈی دکھائی تھی تعلق ہے بابا ہر اس بات سے ہمارا تعلق ہے جو آپ سے جڑی ہوئی ہے مگر آپ کوئی بات ہم سے نہیں کرتے آج میں جان کر ہی رہوں گی کہ آپ کے اور ذرار انکل کے بیچ میں آخر کس بات پر نفرت اور ناراض کی ہے وہ بھی انہی کی بیٹی تھی اپنی بات پر قائم تھی لہجے اور چہرے پر پختگی کے آثار واسے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریا اور میں کسی فضول بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا پلیز تم جاؤ یہاں سے وہ آجز آتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلنے کو کہہ رہے تھے نہیں بابا آج نہیں آج جب تک میں یہ بات جان نہیں لیتی کہ آخر ایسا بھی کیا تھا جس نے آپ کے اور ذرار انکل کے بیچ اتنی نفرت بھڑ دی تب تک میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں بیا ان کے بستر پر پیر اوپر کر کے آرام دے انداز میں بیٹھ گئی غزیمہ بختیار نے ایک گہری سانس فضا کے سپرٹ کی تھی ٹھیک ہے تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ ایسی بھی کیا بات تھی جس نے مجھے اور ذرار بخت کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تو سنو پھر قاتل تھا وہ ہاں قاتل تھا وہ تمہاری ماں کا قاتل سن لیا سکون آ گیا جاؤ اب یہاں سے درستگی سے کہتے وہ خود پاتھروم میں بند ہو گئے تھے جبکہ ان کے جانے کے بعد ریا کو کمرے کی پوری فضا ہب زدہ سی لگ رہی تھی اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے قاتل تھا کہ الفاظ اس کے کان کے پردوں میں رقص کرتے اسے عذیت کی گہری بھٹی میں دھگیل رہے تھے وہ آئی تو اپنے پور اعتمار قدموں پر تھی مگر وہاں سے جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے پانچ سال قبل کی اپنے خاندان کی ہستی کھیلتی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھی آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھی دیواروں کا سہارا لیتی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اس کا وجود ساکت تھا اور وہ الفاظ ابھی پھی اس کے کانوں کا حصہ بنے ہوئے تھے بستر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے اس نے ایک بار پھر عذیت کا گہرا جھونکا اپنے پورے وجود پر محسوس گیا تھا لال حویلی پر صبح کے خوبصورت سائے نمدار ہوئے تھے ساری رات اس نے ایزی چیئر پر بیٹھے گزار دی تھی وفاداری اور ساتھ نبھانے کے لیے کیے گئے تمام وعدوں کی تاثیر کو جھیلنا یقینا پیر سید آبیان بخت کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا وہ کمرے سے ملحقہ لائبریری میں بیٹھا تمام رات اپنی زندگی میں ہونے والی اس تبدیلی کو سوچتا رہا تھا دور کہیں سے فجر کی آزانوں کے آواز آ رہی تھی اور وہ ایزی چیئر سے اٹھ کر واش روم کے جانے پڑھا تھا جب باہر نکلا تو چہرہ بھیگا ہوا تھا اس نے لائبریری میں ہی ایک جانب کو جانماز بچھائی تھی اور فجر کی نماز کے فرائز کی نیت پاندھی تھی سلام پھیر کر اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے یا اللہ اے ہمارے پاک پروردگار بے شک تو غفور و رحیم ہے کوئی بھی چیز تیری نعمت سے آگے نہیں ہے ہمارے مالک ہماری زندگی کو آسان فرما ہماری آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ ہمارے فرائز میں ہمیں ایماندار رکھنا یا اللہ ہمیں اتنی قوت دینا کہ اپنی زندگی کی اس تبدیلی کو ہم اپنی پوری سچائی اور ایمانداری سے نبھا سکیں ہماری ذات سے محالہ کو تکلیف نہ ہو یا اللہ ہماری مدد کر احمین زہرہ جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا ان کی مشکلات حل کرنا بے شک کوئی چیز تیرے اختیار سے باہر نہیں ہے ہمارے مالک ہمیں ثابت قدمی عطا کرنا آمین آنکھوں میں تیرتے سخ دوروں کو پلکیں جھپک کر دور کرنے کی کوشش کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تھے اور جا نماز تیہ کر کے اٹھ کر وہ لائبریڈی کا دروازہ عبور کرتے ہوئے اپنے بیڈروم میں آیا جہاں نیم اندھیرہ تھا اور اس کے بستر پر وہ وجود سو رہا تھا جس کو کل رات ہی اس کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا وہ قدم قدم چلتا ہوا محالہ کی جانب آیا تھا بستر کے دوسرے کنارے پر پیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو دنیا جہاں سے بے گانا پر سکون نیند سو رہی تھی آبیان کو محالہ سے کی گئی شادی سے پہلے کی اپنی آخری ملاقات یاد آئی تھی جب وہ باہمین سے مل کر لوٹی تھی اور واپس رازن پور جا رہی تھی اس کی جھکی ہوئی آنکھوں نے آبیان کو باہمین زہرہ کا پیغام حرف بحرف سنا دیا تھا وہ تو بنا کہے اندر کی جانب چلا گیا تھا مگر محالہ اس کے پیچھے آئی تھی آبیان کو یاد تھا محالہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکھی تھی آبیان نگاہیں چکائے اپنے زبط کے آخری مراحل پر سبر سے کھڑا تھا مگر باہمین زہرہ کے جملوں نے اسے وہیں زمین پر گار دیا تھا جاؤ محالہ فروض جا کر کہہ دو اس سے کہ نکاح کر لے تم سے پھر چاہے تو اس کا بدلہ مجھ سے وصول کر لے خدا کے قسم اس پار خود کو پیش کرنے کی شرط نکاح نہیں رکھوں گی محالہ کے موں سے باہمین زہرہ کے کیے گئے جملوں نے پیر سید آبیان بخت سے اس کی ساری مردان کی ساری بقاہ ہی چھین لی تھی وہ تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں بجا تھا پس خاموشی سے محالہ فروض کو اس کی نظروں کے سامنے سے اوچھل ہوتے دیکھا تھا وہ اپنے برف کی مانن تھنڈے وجود کو لیے نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا پاہمین زہرہ کے مطالق تو کبھی اس نے یہ خیال بھی نہیں سوچا تھا مگر اس کے ان جملوں نے اسے محالہ فروض سے نکاح پر رازی کر لیا تھا شاید اس کے کردار کی پختگی ثابت کرنے کا واحد یہی راستہ بجا تھا خیالات کی بستی سے نکل کر اس نے پھر سے اپنی توجہ سوئی ہوئی محالہ کی جانب کی تھی گہرا سانس بھر کر اسے بازو سے ذرا سا ہلاتے ہوئے آبیان پیچھے کو ہوا تھا شاید محالہ کی نیند کچھی تھی اس نے آواز پر بھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنے قریب بیٹھے آبیان کو دیکھا تھا اور پھر اپنے سرحانے رکھا اپنا دوپر ٹاوڑ کر بستر سے نیچے ادھری تھی آپ نماز پڑھیں ہم بی بی سرکار کو سلام کر کے آتے ہیں وہ نرمی سے اسے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ محالہ نے جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھی تھی رف سی آف وائٹ شلوار قمیز پہنے بازوں کو کونی تک موڑے پیروں کو کھلی قینچی چپل میں قید کی وہ تیزی سے سیڑیاں پھلانگتا نیچے آیا تھا باہر پوپ پوری طرح سے پھوٹ چکی تھی ہر طرف چڑیوں کے بولنے کی آوازیں گونچ رہی تھی بی بی سرکار حسب معمول فجر پڑھ کر لون میں ننگے پاؤں تسبیتہ میں چکر لگا رہی تھی ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار سوٹ پر سفید اپٹا اوڑھے ساتھ میں ہلکے گرے رنگ کی شوال کندے پر ڈالے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور پروکار لگ رہی تھی آویان نے صدر دروازے کی دہلیس پر کھڑے انہیں لون کی نرم گیلی گھاس پر چہل قتمی کرتے دیکھا تھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھا تھا ان کی جانب پڑھا تھا اس کے قدم خود پخود بی بی سرکار کے ہم قدم ہوئے تھے وہ ہنوز اپنے دھیان میں چل رہی تھی اپنے قریب بڑھتے قدموں کا احساس ہوتے ہی انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ چلتے آبیان بخت کی جانب دیکھا تھا صبح بخیر بی بی سرکار لرمی اور احترام سے کہتے اس نے ان کے ہاتھوں کی پشت پر گوسہ لیا تھا صبح بخیر پتر اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے انہوں نے اپنی اجلی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا اتنی جلدی اٹھ گئے آپ اس کے ساتھ چلتی وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی جی بس نین ٹھیک سے نہیں آئی کھوئے ہوئے لہجے میں کہتا وہ بے دھیانی میں ان سے آگے نکل گیا تھا جب اپنی بے دھیانی کا حساس ہوا تو فوراں پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں بی بی سرکار ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی وہ چلتا ہوا ان کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا ہم نین دانا تھوڑا مشکل ہے پخت پتر کیونکہ آپ کے ان کندھوں پر ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ذمہ داری کے اہل ہیں اور راجن پور کے دستار کو آپ سے زیادہ ذمہ دار اور فرض شناس کر دی نشین مل ہی نہیں سکتا تھا تھیرے تھیرے تسبیح کے دانے گراتی وہ لہجے میں فخر سموئے کہہ رہی تھی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا شاید شرمنکی سے نگاہیں جھکائے بیٹھے آبیان بخت کے لہجے سے ندامت ٹپک رہی تھی خاموش فضا میں چڑیوں کے چہچہانے کے ساتھ شاک مچھلی کے مجسمے والے فوارے کے آواز شامل ہو کر ماحول کو ایک عجیب سا پرسوز رنگ دے رہی تھی اس کی بات کے بعد بیوی سرکار کے لبوں پر تھیمی مسکراہت چمکی تھی آپ کو معلوم ہے بخت وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکھتا اس لیے جو فیصلے وقت کی سمت دیکھ کر کیے جائیں وہی بہتر رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے وقت کبھی نہیں تھمتا مگر کہیں نہ کہیں ہم تھم جاتے ہیں سرخ اینٹوں سے بنے کسی آنگن میں یا پھر کسی مکان کی چھت پر تارے گنتے ایک نظر اس کی جانب ڈال کر وہ ایک نظر شفاف آسمان پر اُڑتے پرندوں پر ڈال کر دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی وہ ان ہماک سے انہیں سن رہا تھا خاموش فضا میں اس وقت بی بی سرکار کو یوں بیٹھ کر سننا آبیان وقت وہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت کام لگ رہا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب لمحے ہمیں قیت کر لیتے ہیں کوئی کافی یا چائے زندگی میں ایسی پی ہوتی ہے جس کا ذائقہ زبان کبھی نہیں بھول پاتی کوئی سرگوشی کوئی مسکراہت کوئی قہقہ کوئی مہک کوئی آنسو کوئی سنناٹا ایسا ہوتا ہے جو تمام عمر کے لیے زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے پرانی یادوں کے مقبرے پر نئی یادوں کے قبر بنانا یقیناً ایک مشکل عمر ہے جب ہی تو ہم تھکھار کا بیٹھ جاتے ہیں سب کو چھوڑ کر اور زندگی یوں ہی ہمارے قریب سے مسکراتی ہوئی گزر جاتی ہے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی جو آبیان کی نظروں سے کسی طور بھی مخفی نہیں رہ پائی تھی آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کی پرچھائی دکھا کر خوبصورت بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا بی بی دور کہیں کھلا میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا گزرے ہوئے کھناونے وقت کی یادیں آنے والے خوبصورت لمحات پر ایک کالے سائے کی طرح بھی پڑھ سکتی ہیں وقت پتر ان کی بات نے آبیان کو لا جواب کر دیا تھا سب سخاص پر سورج کی پیلی کرنے نمودار ہوئی تھی لگتا ہے آج کافی وقت ہو گیا باتوں میں اندازہ ہی نہیں ہوا بی بی سرکار نے آبیان سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکر آیا چلیں ناشتہ کرتے ہیں آج سب اکھٹے ناشتہ کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی تھی آبیان نے انہیں کندھے سے تھام کر سہارہ دے کر اٹھایا تھا دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اندرونی صدر دروازہ عبور کر گئے تھے سویرے سویرے لال حویلی کی رونقیں پہال ہو چکی تھی باورجی خانے سے ناشتے کی اشتہہ انگیز خوشپوئیں آ رہی تھی ہال کمرے میں بیٹھے پیر زرگ البخت اخبار کا متعلق کر رہے تھے اسلام علیکم تایا سرکار اس نے ہال کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا جبکہ بی بی سرکار اپنے تخت کی جانب پڑ گئی تھی والیکم السلام کیسے ہیں آپ اخبار کو تیہ لگا کر میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے مسکرہ کر پوچھا تھا الحمدللہ بابا سرکار نظر نہیں آ رہے ادھر ادھر نظریں توڑاتے اس نے اپنے بابا کی کمی محسوس کی تو فوری سے پیشتر ان کی بابت پوچھا ابھی اپنے کمرے میں گئے ہیں فریش ہونے چائے کا گھونٹ پھرتے ہوئے انہوں نے اسے اطلاع دی تھی ٹھیک ہے میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب پڑھا تھا سیڑھیوں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا کمرہ خالی تھا البتہ باتروم سے پانی گرنے کے آواز آ رہی تھی جس کا صاف مطلب تھا کہ محالہ اندر ہے وہ وہیں ایک جانب کو کاؤچ پر بیٹھ گیا اپنا کب سے بند پڑا فون کھولا تھا یونیورسٹی کی طرف سے لا تعداد میسیجز فصول ہوئے تھے وہ بری طرح میسیجز کے جواب دینے میں علچہ ہوا تھا جب واشروم کا دروازہ کھول کر محالہ باہر نکلی تھی گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے وہ لائٹ پیرٹ کرین کلر کے پلین فراک میں ملبوس تھی جو تقریباً کھٹنوں سے ذرا نیچے کو آتا تھا فراک کے گلے پر گلائی میں ڈارک پرپل کلر کے امروائیڈری ہوئی تھی نیچے ڈارک پرپل سٹریٹ کٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا اس کی شفاف رنگت پر یہ رنگ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا آبیان نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال کشک کر رہی تھی وہ اس لمحے باہمین زہرہ کو نہیں سوچنا چاہتا تھا مگر پھر بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آئینے کے سامنے باہمین زہرہ کھڑی اپنی ظلپیں سلجھا رہی ہے آبیان کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی جانب بڑھا تھا آئینے میں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے اسے کندھوں سے تھاما تھا محالہ کے ہاتھ فضا میں ہی کہیں ٹھہر گئے تھے آبیان بخت اس کے بے حد نصیق تھا اس نے اپنی ناک محالہ کے بالوں کے قریب کی تھی جہاں سے اٹھتی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو اس کے آساب موتر کر رہی تھی اس دن کا انتظار میں نے بہت شدت سے کیا تھا آہستکی سے بولتے ہوئے اس نے آئینے میں دیکھا تھا محالہ نے آنکھیں زور سے میچی تھی ایک آنسو لڑک کر اس کے گال پر بہا تھا وہ تیزی سے مڑی تھی آبیان کا تلسم لمحوں میں ٹوٹا تھا ابھی آپ نے رات مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ میں کبھی باہمین زہرہ نہیں تلاش کریں گے مگر آپ نے تو ہماری شادی کی پہلی صبح ہی اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا افسوس سے اس کے جانب دیکھتے اس نے بستر سے اپنا ڈارک پرپل شفون کا دوپٹا اٹھایا تھا جس کے چاروں اطراف چھوٹے موتیوں کی بیل لگی ہوئی تھی دوپٹے کو سر پر اوڑ کر وہ پیروں کو جوتوں میں قید کر کے بغیر کسی میک اپ اور زیور کے کمرے سے باہر جانے لگی جب آبیان نے تیزی سے اس کے پیچھے جاتے اس کی کلائی تھامی تھی میرا ہاتھ چھوڑے بخت سرکار آنکھیں بند کیے اس نے اسیت سے کہا ایک منٹ رکیے محالہ اس کا بازو نرمی سے چھوڑتے وہ ڈرسنگ ٹیبل کی جانے پڑھا تھا جہاں محالہ نے اپنی آرائش اور زیبائش کا سارا سامان نکال رکھا تھا ڈرسنگ ٹیبل سے سونے کے کنگن اور خوبصورت جمکے اٹھا کر وہ دروازے کے قریب کھڑی محالہ کی جانے پڑھایا تھا اس کی کلائی تھام کر آبیان نے باری باری دونوں کنگن اس کی کلائیوں میں پہنائے تھے اور جھنکے اس کے کانوں میں پہنانے کے بعد ہاتھ میں تھامی ہوئی لپسٹک اس نے محالہ کی جانے پڑھائی تھی معذرت کے ساتھ یہ کام ہمیں نہیں آتا اور اس کے بغیر اگر آپ باہر گئیں تو لال حویلی کے بیگم بخت کی شان میں سوالات اٹھیں گے جو کہ ہم قطعی پر داست نہیں کر سکتے اس لیے پلیز لپسٹک اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود وہ واشروم کی جانے پڑھ گیا تھا جبکہ محالہ نے ایک نظر ہاتھ میں تھامی ہوئی لپسٹک جبکہ دوسری نظر واشروم کے بند دروازے پر ڈالی تھی تیزی سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہلکے پنک رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی نیچے لال حویلی کے مکین ان دونوں کی آمد کے منتظر تھے وہ بے سود اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی دنیا مافیا سے بے خبر انتہائی پرسکون نیند میں سوتی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی بڑی بڑی غزالی آنکھیں بند تھی جن پر کھنی پلکیں سائے فگن تھی بائیں گال پر چمکتا وہ سیاہ دل اس لمحے اس کی تمام توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا دو آتشہ لپ آپس میں پیوس تھے مگر ان کی شادہ بھی کہیں کھو گئی تھی سیاہ ظلفیں تکیہ پر بکھری ہوئی تھی دمیر نے اپنی انگلیوں کی پشت اس کے گال پر پھیری تھی انتہائی نرمی سے اس نے اپنی انگلیوں کی پشت اس کے بائیں گال پر اوپر سے نیچے تک پھیری تھی اپنے گالوں پر کسی کا لمس محسوس کر کے باہمین زہرہ قسمسائی تھی پرسکون بند آنکھوں کو سور سے میچ کر اس نے رخ موڑا تھا دمیر کے لبوں کی تراش میں مسکراہت ابری تھی اس نے وہی حرکت دوبارہ دہرائی تو باہمین نے آنکھیں کھولی تھی اور اپنے قریب بیٹے دمیر بخت کو دیکھ کر وہ بدک پیچھے کو ہوئی تھی تو تم یہاں کیسے آگئے کمفرٹر کو مٹھیوں میں جکڑے وہ حواس پاکتکی سے قریب بیٹے دمیر سے کہہ رہی تھی جو مسلسل مسکرا رہا تھا یہ میرا گھر ہے اور اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو بتاتا چلوں کہ محترمہ آپ اس وقت میرے کمرے میں میرے بستر پر براجمان ہیں اپنے گرد و نوا کی جانب ایک نظر دوڑاتے اس نے مسکرا کر کہا تھا میں میں تو پہلے دن سے اسی کمرے میں رہ رہی ہوں باہمین کو جیسے اس کی بات پسند نہیں آئی تھی اس لئے غصے سے گویا ہوئی تھی تو جی ہاں میرا ہی کمرہ تھا اگر ایک دفعہ تمہاری خاطر قربانی دے دی تھی تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ دوں گا اسے جتاتے ہوئے اس نے باہمین کے بالوں کی ایک لٹ اپنے انگلی پر لپیٹی تھی میں ہمیشہ تمہارے پاس اس قیت خانے میں رہوں گی بھی نہیں جلد از جلد اپنے بیس کرو وصول کرو اور مجھے آزاد کرو تمہارے جیسے مرد کو اپنے قریب دیکھ کر ہی میرا سانس بند ہوتا ہے لہجے کو پورا اعتماد بناتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تھی تو تمہارا کیا خیال ہے یہاں سے نکل کر میرے جیسا کوئی مرد تمہاری راہ نہیں روکے گا مس پاہمین تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے دمیر نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا اور یہی پاہمین زہرہ لا جواب ہوئی تھی اور یہی وہ دمیر بخت سے ہار گئی تھی یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کے اندر کی عورت مر گئی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کے سارے اعزا کو بری طرح سے کچل دیا ہو اس کا چہرہ دمیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ساکت ہوا تھا اس کے آنکھیں دمیر بخت کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی ایک وعدہ کرو گے یک ٹک اس کے چہرے کے جانب دیکھتے ہوئے پاہمین بولی تھی لہجہ خاموش پر اصرار سا تھا کیا؟ دمیر ایک لمحے میں متجسس ہوا تھا جب تم اپنے بیس کروڑ وصول کر لو نا یعنی جب بھی تو پلیس مجھے مار دینا کیونکہ میں بہت بستل ہوں خودکشی سے ڈرتی ہوں میری ماں کو خودکشی پسند نہیں تھی اس لئے پوری عمر اس نے خودکشی نہیں کی اور اگر میں نے کر لی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی اس لئے پلیس تم خود ہی مجھے مار دینا اسے کہتی ہوئی وہ پیچھے ہو کر واپس تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی جبکہ دمیر بخت اس کے لہجے اور فرمائش پر ساکت ہوا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کسی نے یا کونہ مٹھی میں جکڑ لیا ہو اس نے ایک نظر پاہمین کی جانب دیکھا تھا اور پھر دیکھتا گیا تھا یہ عورت تمہاری رکھیل ہے دمیر بخت اور رکھیلوں سے ہمدردی نہیں کرتے ان سے صرف ضرورت پوری کی جاتی ہے اس کے اندر سے جیسے کوئی چلا کر بولا تھا اس کے نفس نے اسے اکسایا تھا وہ تکلیف میں ہے دمیر پڑ پڑایا تھا جبکہ باہمین آنکھیں موندے لیٹی تھی تمہیں اس سے کیا تم نے اسے بیس کروڑ میں خریدا ہے تمہارے پاس کوئی حق نہیں کہ اس سے ہمدردی کرو اندر سے پھر آواز اپری تھی دمیر بخت ایک بات پھر سے اپنے نفس کی موز اور خواہشات کے آگے ہار گیا تھا وہ دھیرے دھیرے پہمین زہرہ کی جانب چکا تھا کمرے کی پرسوس خاموشی میں ایک بات پھر سے سسکیاں گونجی تھی سب کچھ خراب ہو گیا تھا دمیر بخت نفس سے امارہ کا شکار تھا جو نفس کی اقسام میں سے سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا نفس ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار خود سے ختم ہو جاتا ہے جس میں اسے دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب یہ نفس انسان کو پلتا دیتا ہے ریاست اور مجاہدے سے جب انسان نفس امارہ کے قلبے کو کم کر کے اس کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے لوامہ نفس کی وہ قسم ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں دمیر بخت نفس امارہ کا شکار تھا مگر یہ وقت ہی بتانے والا تھا کہ وہ ریاست اور مجاہدے کے عمل سے گزر کے نفس لوامہ کے دائرے میں داخل ہوتا ہے کی نہیں وقت بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے کسے کب کہاں لاکر پٹختے کچھ معلوم نہیں اللہ کے کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب کسے ہدایت کے لئے چن لے کیا کہا جا سکتا ہے وہ صبح ہوتے ہی نیلم سے لاہور کے لئے نکل گئی تھی بغیر کسی کو ملے بغیر کسی کو کچھ بتائے وہ سیدھا بس سٹاپ پر اتری تھی آگے براہ اسے لینے کے لئے کھڑا تھا وہ رات کو زیمہ بختیار کے کمرے سے نکل کر ہی اسے فون کر چکی تھی کہ وہ صبح واپس لاہور آ رہی ہے اور یہ بھی کہ براہ اسے لینے کے لئے بس سٹاپ پر آ جائے پہلی بار کا واقعہ ابھی بھی اس کی یاد داست میں تازہ تھا کیا ہوا تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئیں کل ہی تو تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے اور آج تم واپس بھی آ گئیں وہ جو ہی گاڑی میں بیٹھی براہ نے حیرت سے اسے سوال پوچھ ڈالا تو کیا پڑھائی چھوڑ کر وہیں بیٹھی رہتی آنکھیں مون کر اسے کہتی وہ خاصی علچی ہوئی دکھائی دی تھی کیا بات ہے سب ٹھیک ہے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا ہاں سب ٹھیک ہے کچھ غلط ہو بھی کیسے سکتا ہے سید کے پوشت سر سر ٹکا کر وہ خاموش ہو گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب مزید اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے براہ بھی خاموش ہو گیا تھا تیزی سے سنسان سڑک پر گاڑی دوڑا تھا وہ ریا کے ہوسٹل کے باہر رکا تھا تمہارا ہوسٹل آ گیا ہے گاڑی روکتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا تو ریا نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اطراف میں ڈالی ہمم تھینک یو وہ کہہ کر گاڑی سے اترنے لگی تھی جب براک کے آواز پر رک گئی میں کل گاؤں جا رہا ہوں اس کے جملے نے ریا کو پلٹنے پر مجبور گیا تھا مگر کیوں وہ حیرس زدہ سے اس کے جانب دیکھ رہی تھی وہ میری دادی کی کیرٹیکر ہے شائستہ باجی بلکل میری بڑی پہنوں کی طرح ہیں ان کی شادی ہے تو دادی بلکل اکیلی ہو جائیں گی مجھے ان کے لیے کسی اور کیرٹیکر کا بندوبست کرنا ہے وہ شہر آنے پر آزی نہیں ہیں گراک نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو ریا نے حیرت سے اس کے جانب دیکھا کیوں تمہارے پیرنس ان کے پاس نہیں رہتے کیا شاید اس تمام عرصے میں پہلی بار ریا نے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تھا نہیں وہ ایک کار ایکسیڈنٹ پہ انتقال کر گئے تھے آنکھوں کو بند کر کے اس نے ایک بار پھر سے کھولا تھا شاید خود پر سبت کر رہا تھا اوہ ایم سوری ریا بختیار حد سے زیادہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی تم واپس کب آو گے برا تمہارے بغیر میں اتنے دن یونیورسٹی میں کیا کروں گی مو بناتے ہوئے بولتے وہ خاصی بیزار دکھائی دے رہی تھی انشاءاللہ تم دعا کرنا جلدی کوئی کیر ٹیکر مل جائے پھر آنگا اسے جواب دے کر وہ خاموش ہوا تھا ریا گاڑی سے اتر کر ہوسٹل کا گیٹ اوبور کر گئی تھی جبکہ وہ گاڑی سن سے بھگا لے گیا تھا وہ سیڑھیاں اوبور کر کے نیچے اتری تھی برامدے کے وسط میں لگے ہوئے دائننگ ٹیبل پر ملاسمائیں لواسمات سجا رہی تھی بارینا اور ممتہم بیگم پاورچی خانے سے باہر نکلی تھی بی بی سرکار ابھی اپنے کمرے میں گئی تھی اسلام علیکم اممہ جان چچی جان دونوں کے قریب آتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا وعلیکم السلام بیٹا جیتی رہیں خوش رہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر جواب دیا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں ممتہم بیگم نے اس کا ماں تھا چھومتے ہوئے کہا تو وہ چھہم گئی بے ساختہ اسے ابھی کچھ دیر پہلے والی آبیان کی گئی حرکت یاد آئی تھی چچی جان درناب نہیں اٹھی ابھی تک ہال کمرے کے سوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے درناب کے بارے میں پوچھا تھا آپ کو تو معلوم ہے وہ کہاں جلدی اٹھتی ہیں ملازمہ کو باقی کی اشیاء رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے محالہ کو جواب دیا تھا میں دیکھتی ہوں وہ کہہ کر جانے لگی تھی جب امتہم بیگم نے اسے روکا تھا آپ رکھئے یہ چندہ دیکھ کر آتی ہے صبح بخیر بی بی سرکار ان کے ہاتھ کی پشت چومتے محالہ نے کہا تو انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا صبح بخیر پتر جیدی رہیے خوش رہیے اللہ آپ کا سحاق سلامت رکھے بی بی سرکار نے مسکرا کر کہا تو وہ نگاہیں چھکا گئی دوپٹہ ذرا سر سر سے پھسلا تھا کھلے گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے بخت پتر نہیں آئے پاؤں اوپر کر کے بیٹھتے بی بی سرکار نے آبیان کے بارے میں پوچھا تھا وہ شاور لے رہے ہیں آ رہے ہوں گے انہیں آہستگی سے جواب دے کر وہ خاموش ہوئی تھی تب تک سیڑھیوں سے آبیان بھی آتا ہوا دکھائی دیا تھا نیوی بلو شلوار کمیز پر آف وائٹ چادر اوڑھے وہ نکسک سا تیار تھا مگر چہرے پر ہمیشہ والی شادہ بھی نہیں تھی پیر زرکل اور زرشاہ بھی آ گئے تو اس سب ڈائننگ ٹیبل کی جانب چل دئیے ناشتے کے بعد آبیان دستار کے معاملات کے لیے بیٹھک میں چلا گیا جبکہ محالہ کو درناب اپنے کمرے میں لے گئی ہاں تو بتائیں کیسا رہا تکیہ کو گود میں رکھے وہ اس کے چہرے کی جانب نظریں گاڑے پوچھ رہی تھی کیا مطلب کیا کیسا رہا محالہ نے ناسمجھی سے اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا صاحب کا رویہ کیسا تھا افروز جان اپنی بات پر زور دیتے ہوئے درناب نے پوچھا تو محالہ نگاہیں چرا گئی آنکھیں چرا کر یہ مت سمجھیں کہ آپ مجھ سے کچھ بھی چھپا لیں گی اسے انگلی دکھاتے ہوئے وہ خان سے بزرگانہ لہجے میں گویا ہوئی تو محالہ کی ہنسی چھوٹ گئی توبہ درناب اس وقت بی بی سرکار کی ٹٹو لگ رہی ہو ہستے ہوئے محالہ نے کہا تو درناب نے اپنے پیچھے سے کشن نکال کر محالہ کی جانے بچھال دیا آپ کو قسم ہے افروز جان درناب سنجیدگی کی حدوں کو چھو رہی تھی وہ ساری رات اپنے بستر پر نہیں آئے درناب انہوں نے پوری رات لائبری میں گزار دی صبح صویرے مجھے نماز کے لیے جگا کر خود بی بی سرکار سے ملنے چلے گئے اور پھر وہ بولتے بولتے ٹھہر گئی تھی درناب کی بیچینی قابل دیت تھی اور پھر باہمین زہرہ میرے وجود میں آگئی تھی وہ ایک دم سے خاموش ہوئی تھی محالہ نگاہیں جھکائے جیسے خود پر ضبط کر رہی تھی درناب کے پاس جیسے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بجا تھا ایک دن انہیں صرف آپ دکھیں گی افروز جان دیکھ لیجے گا مہمین زہرہ کاکس کہیں دھنٹلا کر غائب ہو جائے گا اس کا ہاتھ تھامے وہ محالہ کو پچکارنے والے لہجے میں کہہ رہی تھی جس پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی میں کبھی اندازہ ہی نہیں کر سکتی درناب کہ بخت سرکار کسی لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اس کے لیے اپنی انا کو کچل کر اپنی دستار کی پرواہ کیے بغیر اپنا حسب نصب دعو پر لگا کر خالی ہاتھ صرف محبت کا کشکول لے کر اس میں محبت مانگنے کھڑے ہو جائیں گے میں نے اپنے شوہر کو کسی طوائف زادی کے لیے روتے دیکھا ہے کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک سید زادی کے وجود میں میرے شوہر کو ایک طوائف زادی اس لیے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہ اسے محبت کرتے ہیں بولتے بولتے اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گالوں پر لڑک گئے تھے درناب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھئے گا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ لگے درناب مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی صحیح معنوں میں تو محالہ فروز کا امتحان اب شروع ہوا تھا جب اسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنا تھا جس کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ پہلے سے ہی کسی سے محبت میں مبتلا ہے عورت کو اللہ نے کتنا عجیب بنایا ہے جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کی خوشی اور رضا کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہے اس کے عیبوں کو جانتے بوجتے ہوئے بھی اسے ان عیبوں سمیت قبول کرتی ہے اور پھر پوری عمر ان عیبوں کے ختم ہو جانے کی دعا کرتے گزار دیتی ہے اپنی اچھائی سے ان عیبوں کی پوسیت کی کو دھاپ کر اسے معاشرے کا ایک مضبوط کردار بنا دیتی ہے اسی لیے تو یہ معاشرہ بھی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کو گردانتا ہے وہ بستر پر اوندھے مولیٹی ہوئی تھی کل رات سے طبیعت پوچھل تھی مگر دل جیسے یک گناہ سکون سے بھر گیا تھا بے شک وہ اتنی جلدی اپنی عذیت پھول نہیں سکتی تھی مگر اب صرف اسے یہ سوچنا تھا کہ ماضی کی بوسیدگی کو زندگی سے نکال کر وہ آگے کیسے بڑھے آنکھوں پر بازو رکھے وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی کمرے میں نیم اندھیرا تھا جب اس کا فون بجا تھا سائید میس کو ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے اس نے فون اٹھا کر بوجھل آنکھوں سے اس کی سکرین کو دیکھا تھا اوپر کوئی انجانہ نمبر چمک رہا تھا کال یس کر کے راغیس نے فون کان سے لگایا تھا ہیلو آواز تھکی ہوئی اور حد سے زیادہ بوجھل تھی گوڈ مارننگ ابھی تک بستر نہیں چھوڑا میڈم نے لگتا ہے کل کے بعد بڑی پرسکون نیند آئی ہے دوسری جانب سے وہ اپنے ازلی مسکراتے ہوئے لہچے میں شروع تھا تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے راغیس نے بیٹ گراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو دوسری جانب ارغن کا قہقہ کنجا کمن وائفی تمہارا نمبر نکالنا کیا میرے لئے کوئی مشکل تھا میں نے سوچا اب تم تو روٹھی ہوئی ہو تو میں کیوں اپنا یہ گولڈن پیریٹ زائع کروں مہمین بیگم کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے ارغن نے مسکراہت دبا کر کہا تھا اوہ پلیز مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی لہٰذا آج کے بعد یہاں پر فون مت کرنا وہ صبح صبح خوب تب گئی تھی ارغن نے فون مہمین بیگم کے کان کو لگایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فون اسے تھام لیا دوسری جانب وہ ارغن کو سنانے میں مگن تھی جبکہ مہمین بیگم سے اپنی ہسی روکنا مشکل ہو رہی تھی اسلام علیکم بیٹا ان کے بولتے ہی دوسری جانب سے ایک پل میں خاموشی چھائی تھی والیکم اسلام آنٹی آئیم ریلی سوری وہ کافی سے زیادہ شرمندہ ہوئی تھی سو کے بیٹا کیسی ہیں آپ مہمین بیگم نے خوش اخلاقی سے اس کا حال احوال پوچھا تھا میں ٹھیک ہو آنٹی آپ کیسی ہیں راغی اس کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کا رویہ اختیار کرے الحمدللہ بیٹا آپ یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم نکاح میں شریک نہیں ہوئے تو ہم راضی نہیں ہیں میری تو تب بھی یہی مرضی تھی جب سب کچھ خراب ہوا تھا خیر پرانی باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ انشاءاللہ بہت جلد سرار بخت خود آپ کو رخصت کروانے آئیں گے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہمیں ماف کر دیں گی مہمین بیگم نے اپنی بات کہہ کر اس کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا دوسری جانب راغیس عجیب سے شش و پنچ میں مبتلا تھی زندگی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی راغیس بختیار فیل حال یہ سمجھنے سے قاسر تھی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ